اسلام علیکم ناظرین میں آپ کا میزان محمد شرف الدین سچ نیوز میں آپ کا استقبال کرتا ہوں دیکھتے ہیں آج کی اہم قبر حیدرباد کے پرانے شہر بارکز بالاپور میں آئے دن راوڈی شٹروں کی ہنڈا گردی دیکھنے کو مر رہی ہے بے وجہ آج ایک نوجوان پر حملہ کر دیا گیا احمد جابری نامی شخص نے پوری طریقے سے ایک شخص پر حملہ کر دیا ان لوگوں کا کہنا ہے کہ احمد جابری اور اس کے ساتھی کئی سالوں سے علاقے میں ہنڈا گردی کر رہے ہیں اور ان پر کئی مڈر کے کیسز کیڈنائپنگ کے کیسز بھی بکھ ہیں آئے دن علاقے میں ڈر و خوف کا ماحول پیدا کر رہے ہیں ان لوگوں نے بالاپور کی پولیس پر بھی انظام آید کیا کہ پولیس ان پر سخت کاروائی نہیں کر رہی ہے ہمیشہ ان پر کیسز زلتے ہیں اور یہ اپسکانڈنگ رہتے ہیں اپسکانڈنگ رہتے ہوئے یہ دوسری واردات کون جان دے دیتے ہیں پر پولیس یہی کہتی ہے کہ اکیوست اپسکانڈنگ ہے مرحال دیکھنے والی بات ہوگی کہ بالاپور کی پولیس ان پر کس سراخی کاروائی کرتی ہے آئے دیکھتے ہیں یہ خبر میرا نام شیخ محمد ہے میرا نام شیخ محمد ہے پوٹس محمد ہے جارواندہ گاڑی پہ پڑا پانیش لہا ست جابلی کے پر تو میں بات آنگر آمار رہا تھا میں بولا بھائی سوالی جی ہو گیا غفلہ سے بولے تو موسیق رہے تو وہ سے بولا پھر میں جاہاں دن تیتھرے دن تیتھرے دن ایسے جارواندہ جارواندہ روگا کی حسر کرتے ہیں بات آنگر آمار پھر ایسے تک کرتے ہیں موسیق رہے تو موسیق رہے تو موسیق رہے تو کریں گے ڈاروائی کریں گے پولیسے کیا چاہ رہے ہیں انصاف چاہ رہے ہیں موسیق رہے تو موسیق رہیت موسیق رہے تو موسیق رہے تو مقامی یہ احمد جابری 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 پریوار جو ہے جابری ساملی جو ہے بہت سے زیادہ ظلم کر رہا ہے ان کا ظلم آج سے نہیں ہے بلکہ جو اس میں 2007 سے 2011 سے ان کا ظلم چرہ جو کہ ہم اس سے پہلے بھی دیکھیں کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو ان سے پہلے مٹر کیس میں تھے جو کہ چھوٹا ایک ماسوم بچہ تھا وہ بچے کو مار دیے بچے کو ماننے کی وجہ بھی یہ تھی کہ اسی کی بہن کو چھیڑتے لوگاں پھر بعد میں وہ بچے کا مٹر کر دیتے پھر اس کے بعد ان کے جو اس میں crime activities اتنے بڑھتے گئے بڑھتے گئے اس کے بعد ان کا راوڈی شیٹ بھی ہے راوڈی شیٹ ہونے کے بعد پچ سال کے اندر ان کے پانچ criminal cases ایک ہی پی ایس میں بھالاپور بی ایس میں پانچ cases ایس پی ایس ہونے کے بہت پولیس نہ ان کے خلاب کوئی گھاروئی کرتی نہ پولیس ان کو پکڑتی کیوں نہیں پکڑتی وہ اللہ ہوا مگر پولیس ان کے خلاب جو اس میں کوئی سخت ایکشن لیتی نہیں ایک سال ہو گیا خود میرا چھوٹا بھائی ایک جو اس میں ادنان نام کا جو اس میں رمضان کے بعد گجشتہ رمضان سے بچے کو مارے آلانکہ وہ بچے کی عمر تھی چودہ سال چودہ سال کے بچے کو ایک احمد جابری نام کی روڈی شیٹر مارتا ہے اور اس کے چھوٹے بھائی کے ساتھ دونوں مل کے مارتے اور جو اس میں فرار ہویا تھے بلکہ ایک سال ہونے کے بعد بھی آج پولیس جو اس میں احمد جابری کو پکڑنے سے ناقاسی رہے پولیس جو اس میں احمد جابری کے طرف جو اس میں کاروئی کرنا نہیں چاہتی ہے سمجھ میں نہیں آتا یا احمد جابری پولیس سے زیادہ بھاگنے والا ہے پولیس سے زیادہ پاورفول ہے سمجھ میں نہیں آرہا یہ ہمارے کو جو اس میں احمد جابری اگر ملر کیوں نہیں رہا پولیس کو یا ملر لے کے بات کی پولیس پکڑنا نہیں چاہ رہی یا عرشت کرنا نہیں چاہ رہی یہ بات سمجھ میں نہیں آرہی آج یہ چھوٹے بچے پھر ایک چھوٹے بچے سمجھ میں نہیں آرہا احمد جابری کو پکڑنا نہیں چاہ رہی پولیس سمجھ میں نہیں آرہا یہ بات کا ہمارے کو خلاصہ ہونا ہے ہم چارہ ملر کیوں میں بھی کوئی اچھا آدمی نہیں ہوں میں بھی جو اس میں جو بھی ہوں مگر یہ کام غلط ہو رہا ان کا ظلم بڑھتے جا رہا ہر دن ایک نیا قسم کا ظلم جابری پہ فیملی کا جو اس میں ہو رہا یہ کام پہ رہتے تو الان سادات مگر میں رہتے سادات مگر میں رہنے والے آٹھ دن کا یہ ظلم ہو گیا بس بس ہو جا رہے ہیں پولیس سمجھ میں زیادہ محنت کرے کے اس کو پکڑ لے پکڑ سکے ایسا کچھ پلان بنائے کیونکہ پولیس کشیش کر رہی پکڑ نہیں کی مگر پکڑ نہیں سکری شاہے تو کچھ اس کے ڈیولیپمنٹس لانا چاہیے کہ پولیس کائسا چاہے کہ کائسا پکڑنا کچھ آپ کا چینل بڑھا ہی ہے بڑھا کہ اس کو پکڑو پکڑے تو جو بھی ہے اس کو ایک بار ریمانڈ کرو جیل کو بھی جاؤ آپ جو سمجھ میں پیڈی آٹ کا پروسیجر بول کے بولے تھے ہم امی کو تایا کن دیئے تھے لاشت ٹیم کے اس کو پیڈی آٹ میں ہم جو اس میں بک کریں گے بول کے بھروسہ دلائے تھے پر وہ پیڈی آٹ تو چھوڑو انہیں جو اس میں تریڈانڈی کور میں جو کیس بکا وہ کیس میں نے گیا پیڈی آٹ کا پروسیجر تو دھور ہی چھو گیا وہ تو بھولی جانے کا ہو گیا ایک سال تے اس میں پکڑنا ہی سکرے ایر آفیسروں سے کیا آپ دل کرنا چاہ رہا ایر آفیسروں سے میں بولنا یہ چاہ رہا ہوں کہ احساب یہ جو احمد جاب اس کا کوئی سیریس ایریکشن لیے تو اچھا رہے گا اب لاؤں کیونکہ انہیں آج یہ بچے کو آج توڑ دیئے اس کا آج آج کل راعت میں جو اس میں ہسپٹل کو لے گئے گیا تھا میں خود تھا وہاں پر ہسپٹل میں بولے کہ آپریشن ضروری ہے بلکہ عثمانی ہسپٹل والے بولے آپریشن کرانا ہے بلکہ کرنا لازم ہے اندر ہڈی توٹی بھی ہے اب ایون ٹاؤنشپ شمشاباد اور مہین آباد کے بعد ایک اور شاندار پروجیکٹ لائے ہیں نیر جہانگیر پیر درگاہ کوتور جو کہ بینگلور ہائیوے سے چھے کلومیٹر جونسن اینڈ جونسن اور ناٹکو فارما جیسی ملٹی نیشنل کمپنیز کے قریب جہاں گھر بنا کر رہ سکتے ہیں جو ہے بلکل 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 آبادی سے لگا ہوا ڈرینیج ایلیکٹریسٹی فٹ پانت بی ٹی ڈوڈ گورنمنٹ ہسپٹل اور بز ٹاپ جیسی تمام سہولیت دستیاب ایون ٹاؤنشپ میں آپ کا یہ چھوٹا سا انویسٹمنٹ آپ کا اور آپ کے بچوں کا مستقبل بدل سکتا ہے اڈریس پیلر نمبر 235 اپوزیٹ فیشریز ڈیپارٹمنٹ راجندر نگر ہیدر آباد 756 999 2891 موسیقی